مدھے پردیش 36 گل راجستان اور مجرم کا ویدھان صبح چناؤ اس بار بڑا دلچسپ ہونے والا ہے اس لیے کہ اس بار چناؤ آئے ہو کہ نئے دشاہ نردیش کے مطابق امدواروں کو تین بار اپنے کرمنل ریکارڈ کے بارے میں اخباروں میں اور ٹی وی پر پرسارت کرانا ہوگا تاکہ لوگوں کو بھی پتا چل سکے کہ ووٹ مانگ رہے ہیں نیتا جی پر کتنے آپرادھک معاملے درج ہیں مدھے پردیش میں ان دنوں نیتاؤں کی نید اڑی ہے ایک تو ٹکٹ پانے کی چاہ میں بھوپال سے دلی تھک کی دوڑ اور بڑے بڑے نیتاؤں کی دروازے کے چک کر تو دوسری طرف نیتاؤں کو دیئے گئے فرمان میں چناؤ آئیوگ نے سپریم کورٹ کے آدیش کا حوالہ دیتے ہوئے سبھی چناؤں لڑنے والے نیتاؤں کو اپنا آپرادھک ریکارڈ تین بار اخباروں اور ٹی وی میں پرسارت کرنے کے آدیش دیا ہے جو ابھی ورطمان میں ایفیڈیویٹ میں جو بہت سارا جانکاری کانڈیڈیٹس دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی جانکاری ان کے دوارہ دینا ہوگا کہ ان کا کیا کسی آپرادھک پرکرن میں کنوکشن ہوا انہیں تین بار اخباروں میں جہاں وہ نیرواچن لڑ رہے ہیں اس نیرواچن کشیتر میں وطرت ہونے والے بٹنے والے جو اخباروں میں ان کو تین بار چھپانا ہوگا اور ساتھی ٹی وی میں بھی انہیں بتانا ہوگا اس آدیش کے بعد سے ایم پی کے نیتاؤں کی بیچینی بڑھ گئی ہے کیونکہ کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جن کے ویدھائکوں پر آپرادھک مقدمہ درج نہیں ہے اب جرہا وہ آنکڑے بھی دیکھ لیجئے کہ ایم پی کے کتنے موجودہ ویدھائکوں پر آپرادھک یعنی کرمنل کیس ریزٹرڈ ہیں چناؤ آیوگ نے نیڑنے لیا ہے اس کا میں سواگت کرتا ہوں کیونکہ جنتا کو پتہ لگنا چاہیے کہ کسی بھی جن پرتینیدی کو چھوڑ رہی ہے تو اس پر کیا اس کا ٹریک ریکارڈ ہے اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بہت بار راجنیتک کاری کرتاں پر جو پرکرنڈ درج ہوتے ہیں وہ جنتا کی سمسیہ کے لیے جو پردرشن کیا ہے جو چکا جام ہوا ہے اس کے پرکرنڈ رہتے ہیں تو اس میں کہیں برائی نہیں ہے جنتا کو بتائیں گے تو یہ سواگت یوگ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ چناؤ بھی پرکریاں میں پردرستہ ہونا چاہیے اور چناؤ آیوگ کے اس نیڑے کا ہم سواگت کرتے ہیں جہاں تک ہمارا سوال ہے تو ہمارا کوئی بھی پرتیاشی کوئی بھی نیتا اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا ہم اپنے سارے پرکرنڈوں کو تین بار کے بجائے چار بار پرکرنڈ کریں گے اور جنتا کو بتائیں گے ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا اس بار ٹکٹ باٹتے وقت بھی سیاسی سشتہ کا دھیان رکھیں گی